نمستے دوستو آج ٹھن کا دن ہے تو میں یہاں لودی گارڈن بیٹھا ہوں میں رمینی کبک آپ کے سمکش ہوں اور مطروں یہاں میں بھوجن چکچا کا جو مہتو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو یاد رکھیں کہ آپ جو بھی بھوجن کھاتے ہیں وہ اندر جا کر یا تو لاب کرتا ہے یا ہاں نہیں کرتا ہے دنیا میں ایک بھی ایسا بھوجن نہیں ہے جو اندر جا کر ایک سمان نے پربھاپ کرے تو یہ بہت جروری ہے کہ ہم ایسے بھوجن کھائیں جو اندر جا کر ایک سکراتمک پربھاپ چھوڑیں دیکھئے دوستو بھوجن چکچا کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں آسان شبدوں میں کہ آپ کا رسوئی گھر ہی آپ کی دوا کھانا ہے تو بہت سارے ایسے پرکرتی سے جڑے سمان ہیں ہماری رسوئی گھر میں جو اندر جا کر ایک بہت سکراتمک پربھاپ چھوڑ سکتے ہیں جیسے کہ ادھاران کے تعریفے لونگ، السین، میوے، انار، بہت ساری ایسی چیزیں لسن، پیاز، جن کے بہت سارے عوشدی گھن ہوتے ہیں جو اندر جا کر بہت فائدہ کرتے ہیں تو انگریجی میں بھوجن چکچا کو یہ بھی کہتے ہیں پرانے جوانوں میں ہپوکریٹس نام کے ایک وقتی ہوتے تھے جن کو کہتے ہیں فادر آف مارڈن میڈیسن ان کا ایک کتھن بہت پریشت ہے، بہت پاپلر ہے وہ کہتے تھے لیٹ فوڈ بی اور میڈیسن اینڈ میڈیسن بی اور فور یعنی کہ بھوجن ہی آپ کی دوا ہے اور دوا ہی آپ کا بھوجن ہے کیونکہ پرانے جوانے میں کیا ہوتا تھا دوستو بیماریاں تو تب بھی بہت ہوتی تھی یہ کینسر، ڈائیبٹی، دستما یہ سب ہوتے تھے پر بہنوں یاد رکھئے کہ اب جو ہم بیماریوں کی باتیں کرتے ہیں بیماریاں تو پہلے بھی تھی پرانتو تب دیسی بھوجن چکت ساتھ سے بیماریوں کا اپچار کیا جاتا تھا جیسے کسی کو بی پی کی شکاید ہے تو لسن دے دیا ڈائیبٹیز ہے تو کریلے کا جوز دے دیا ایسے الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ چیزیں ہوتی تھی پہلے بھی تھی اب بھی ہیں پر جاننے کی جروعت ہے بہت سارے ایسے بھوجن ہوتے ہیں جو ہماری بیماری کو بڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے بھوجنوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے تو دوستو یاد رکھئے کہ آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ اندر جا کر یا تو لاب کرے گا یا ہانی کرے گا تو کوشش کریے اس بات کو جاننے کی کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ اندر جا کر کیا کرتا ہے اچھا دوستو میں چلتا ہوں اور آپ کا دن شب رہے